اگر یہ کہا جائے کہ انسان نے آج سے تین ہزار سال پہلے ٹیلی ویژن دیکھ لیا تھا تو شاید لوگ یقین نہ کریں لیکن انسان کی خواہش ایسی ہی تھی اس کے کچھ ثبوت ملے ہیں معروف مورخ سمیل پال ہٹنٹن نے کتاب لکھی تحزیبوں کا تصادم ہوتا ہے میں اس تھیوری پر یقین نہیں رکھتا دنیا کی تاریخ اور تحزیبوں کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد میں نقاط پر پہنچ رہا ہوں کہ انسانی تحزیبیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں اور ایک دوسرے خطے میں سفر کرتی ہیں جیسے یہ تحزیب جس کے آثار کھنٹرات میں دیکھنے چاہ رہا ہوں فریجین تحزیب فریجین جو بلکان سے چلے اور ایشے کوچک میں آباد ہوئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی تحزیب کو جنم لیا کہا جاتا ہے کہ یہ جنانیوں کی بہن یا بھائی تحزیب ہے اس تحزیب کے فریجینز کے جنانیوں کی زبان اور ان کی میتھالوجی پر بہت اثرات ہیں یورپ کے بلکانے خطوں یا تھریس سے نکلے یہ قبائل ایشے کوچک میں آباد ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی تحزیب کو جنم دیا جس کی غاریں، کھنٹرات، محلات، مقبرے آج ویران پڑے ہیں میں اس تحزیب کے آثار کو دیکھ کر دنگ رہ گیا جہان دنیا بھر کو گھومنے والا سیاہ میں نے ایک ایسی چٹان دیکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ٹیلی ویژن تھا اس چٹان کے اندر وہ ایک سکویر بنا کر پیٹ جاتے تھے اور ساری وادی کو دیکھتے تھے یہ ہے وہ انسان کی خواہش جیسے میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن جو آج کی اجاد ہے آج سے تین ہزار سال پہلے بھی یہ خواہش موجود تھی جس کی تکمیل ساٹھ کی دہائی میں ہوئی اس سفر میں مجھے جو تجربات ہوئے وہ بالکل مختلف تھے میری جہانگردی انسانی تہذیبوں کے تلاش کے سفر ہیں ایسے نہیں جیسے کپو دوکیا کے اوپر سیاہ خوباروں میں بیٹھ کے نظارے کرتے ہیں یہ تلاش اور تحقیق کے سفر ہیں فریجن وادی ایک ویران وادی ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے پاس گاڑی کے سوا اور کوئی سواری ممکن نہ تھی میں ایشہ کوچک کے بڑے چھوٹے چھوٹے دہاتوں سے گزر کر جب اس وادی میں یہاں پہنچا تو خوشی کوئی کوئی انتہا نہ تھی یہ تہذیب اتنی امیر تھی کہ اس کے بارے ایک جملہ ہے جو ہم ہر روز بولتے ہیں لیکن اس کا پسے منظر نہیں پتا وہ جملہ ہے کہ جس کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے یہاں کا ایک بادشاہ تھا میڈاس جس کے نام سے یہ چٹان ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چٹان اس کا مقبرہ ہے یہ دنیا میں سب سے بلند دروازہ ہے ایک چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا اور اس کے اوپر فریجن زبان لکھی ہے وہ جملہ کیا ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا میڈاس کے کہ جو وہ اپنے دریاء میں وادی کے دریاء میں ہار ڈالتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے میڈاس کو پرانی کتابوں میں کنگ آف دا گولڈن ٹچ بھی کہتے ہیں اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ وہ قارون جس کو یونانی زبان میں کروسیس کہتے ہیں اور جس کا خزانہ اسلامی تاریخ میں بھی جس کا ذکر ہے وہ بھی اسی خطے میں ہوا کیسے ہوا اس تہذیب کی دولت سے مالا مال ہوا اور اس نے ایک نئی تہذیب کو جنب دیا لیڈین تہذیبیں جیسے میں نے کہا ملاب کرتی ہیں لیکن اس ساری وادی کو دیکھنے کے بعد شام ڈھلے میں اس مقبرے بھی گیا یہ مقبرہ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے یقیناً یہ کسی فریجین بادشاہ کا مقبرہ تھا جو اس جاہو جلال سے تعمیر کیا گیا اور آج تین ہزار سال کے بعد بھی اپنا وجود رکھتا ہے یہ فریجین وادی ایشیا کوچک کے وسط میں واقع ہے اور میں جب وہاں پہنچا تو میرے علاوہ تین ترک آرکیالوجس نوجوان اس کی تحقیق کے لئے آئے تھے میری ہمسفر میری شریک حیات ریما گویندی میرے ہمراہ تھی اور ویرانے میں کھڑا فریجین وادی کا یہ مقبرہ میرے لئے ایک اہم اجوبہ تھا وہ تہذیب جس کے بادشاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ریت کو چھوے تو سونا بن جائے میں اس مقبرے پر لگی ایک سیڑھی کے ذریعے اندر گیا تو وہاں پر لاتادات کبریں تھی بادشاہ کے خاندان کی کبریں جس میں خواتین کی کبریں بچوں کی کبریں میں نے ان کو گنا وہ تقریباً دس سے زیادہ تھی چھوٹی اور بڑی کبریں اور کبروں کے ساتھ ایسا احاطہ سا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کبروں میں جب وہ اپنی میتوں کو دباتے تھے یا دفناتے تھے تو اس کے ساتھ خزانہ بھی دفناتے تھے فریجن وادی کے یہ گمنا بادشاہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے بعد میں رومن اور بیزنٹینین نے بھی استعمال کیا لیانی اس مقبرے کے اندر نئی تہذیب کے بادشاہ بھی دفن ہوتے رہے پہاڑوں اور چٹانوں کو کاٹ کر تعمیر کی گئے یہ امارتیں میرے لئے حیران کن تھی ان کا فن تعمیر بلکل ویسے ہی تھا جیسے بیبلان کا اور پھر بعد میں یونان کا یہ کسی بچے کی قبر ہے وہاں پر اس بادشاہ کے مقبرے کے اندر اور اوپر نیچے یہ کمرے بڑے بڑے یہ مقبرہ یقیناً کسی فریجن بادشاہ کا مقبرہ تھا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چھوئیں تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے یہ تہذیب کس کی پرستش کرتی تھی اس میں سب سے بڑی دیوی جو تھی مطار دیوی جس کو یونانی سائی بیلے کہتے ہیں شیروں پر بیٹھی یہ دیوی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تہذیب عورت کو کیا مقام دیتی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطار دیوی کا کونسپٹ انہوں نے ہتیوں سے لیا جس کو ہٹائٹس بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی ایسی دیوی کا کونسپٹ تھا مدر دیوی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مطار ماتا مدر مادر جزرہ لفظوں کا تسلسل دیکھیں کیسے ہے آپس میں مختلف زبانوں میں مان گمنام فریجن بادشاہ کا یہ مقبرہ تین ہزار سال سے کھڑا ہے یقیناً ایسے سینکڑوں مقبرے تھے میں اس وادی میں سارا دن گھومتا رہا اور میں نے لا تعداد حیران کن چیزیں دیکھی اس مقبرے کے علاوہ ان کا پانی کا نظام پانی کے سیورج کا نظام آپ پاشی کا نظام ان کے لکھنے اور پڑھنے کا نظام وہ زمین کو کیسے سراب کرتے تھے ان کا ذریعہ معاش کیا تھا لیکن فریجن کی ایک کونٹیبیشن اور بھی ہے موسیقی کی فریجن کی موسیقی نے جنانیوں پر بھی گہرے اثرات نتب کیے معروف یونانی مورخ چار سو چراسی چار سو پچیس پیسی میں جو ہوا ہیرو ڈوٹس اس نے بھی فریجنز کا بڑے شاندار الفاظ میں ذکر کیا ہے بلکان یعنی یورپ سی ہجرت کر کے ایشیا کوچک میں آنے والے یہ قبائل اس خطے کو نئے تہذیبی رنگ دے گئے اور پھر اس تہذیبی رنگوں کا اثر یونانیوں پر ہوا فن تعمیر کے حوالے سے فلسفے کے حوالے سے موسیقی کے حوالے سے اور دوسرے تہذیبی اور تمدنی حوالے سے اس تہذیب نے یہ ثابت کیا کہ تہذیبوں کا آپس میں ملاب ہوتا ہے تہذیبوں کے سفر کو جو میں پڑھتا ہوں تو دلچسپ نکتہ جو میرے ذین میں اُبھرا اس پر یقین بختہ ہو جاتا ہے دجلہ تہذیب بابلو نینوہ کی تہذیب مصر کی تہذیب فریجین لیڈین کارون کی تہذیب جنان کی تہذیب اور اس سے آگے دیگر تہذیبوں کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں لیکن میرے لیے یہ تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جو انسانی تہذیبوں کے جنگشن پر واقع تہذیب تہذیب موسیقی